بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ ان پیج اردو سافر میں آج ہم سیکھیں گے کہ ہم ٹیبل کس طرح انزرٹ کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ انزرٹ پر کلک کریں اس کے نیچے اگر ٹیبل آپ ٹیبل پر کلک کریں تو آپ کے سامنے یہ ڈائلگ بوکس کل جائے گا اس میں اوپر ہے روز اور نیچے ہے کالم آپ اپنے ٹیبل میں کتنی رو رکھنا چاہتے ہیں اور کتنے کالم بنانا چاہتے ہیں اس میں اگر کم زیادہ بھی ہو جائے تو مسئلہ نہیں ہے اس میں ٹیبل بنانے کے بعد بھی ٹیبل میں روز اور کالم ایڈ ہیے جا سکتے ہیں اس کے تیسے نمبر پر آ جاتا ہے اس کے کتنی چڑھائی ہونی چاہیے کالم کی تو یہ کالم کی آٹو ہے اور اس میں آپ 6.35 mm سے لے کے 508 mm تک اس کی چڑھائی رکھ سکتے ہیں ٹیبل کی چڑھائی اور جو ہے وہ بعد میں بھی کم زیادہ کی جا سکتی ہے اس میں کوئی ایشو نہیں ہے آپ ٹیبل میں کوئی بھی چڑھائی رکھ کے اس کو کر سکتے ہیں ہم یہاں پر آٹو لکے کلک کریں تو ہمیں یہ بتا دے گا کہ ہم کم از کم اور زیادہ زیادہ کتنی چڑھائی رکھ سکتے ہیں کالم کی تو ہم یہاں پر کچھ بھی سلیک کر لیتے ہیں جیسے ہم اس کا 8 mm سلیک کر لیتے ہیں یہاں پر ہم یہاں پر 8 mm لکے اوکے کریں گے تو ہمارے سامنے یہ ٹیبل بن گیا ہے یہاں سے آپ موز کے ساتھ اس کی کالم کی چڑھائی کو زیادہ کم کر سکتے ہیں کسی بھی کالم اپنی ضرورت کے حساب سے کم کرنا چاہیں یا زیادہ کرنا چاہیں یا اپنے ٹیکس کی ضرورت کے حساب سے ہم کالم کو چھوٹا یا بڑا کر سکتے ہیں موز کے ساتھ ہم اس کو کم یا زیادہ بڑا چھوٹا بڑی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنے جو ٹیبل کا بارڈر ہے بارڈر لائن ہے اس کو چینج کرنا تو ہم کیسے کر سکتے ہیں تو اس کے لئے ہم ٹیبل پہ رائٹ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے نیچے آئے گا ٹیبل فارمیٹ ٹیبل فارمیٹ پہ کلک کریں گے تو سب سے پہلے آ جاتا ہے جی فل کلر کہ آپ نے اپنے ٹیبل کلر فل کرنا ہے یا نہیں کرنا اگر آپ نے ٹیکس ڈالنے تو اسے نن کرتے ہیں اگر آپ نے کلر فل کرنا ہے کلر کیا جا سکتا ہے اس کے نیچے آ جاتا ہے بارڈر بارڈر لائن کس کلر کی کرنی ہے آپ نے بارڈر کا سٹائل کیا ہوگا بارڈر کے پوائنٹ کتنا ہوگا یہاں پہ سلک کیا جا سکتا ہے ہم نے بلو کرا سلک کیا ہے ہم نے جو سٹائل کیا سلک کیا وہ تری لائن سلک کیا ہے اور نیچے ہم اس کا سلک کیا ہے کہ ہمیں یہ مختلف سٹائل دیئے گئے ہیں جس میں سنگل لائن ڈبل لائن ہے موٹی لائن ہے یا باریک لائن ہے یا ڈاٹ والی لائن ہے وہ سلک کیا ہے اس کے نیچے آپ کو یہ بھی دکھا جاتے کہ آپ کو جو لائن ہے وہ کتنی موٹی ہونے چاہیے ون پوائنٹ ہے یا زیادہ اس سے زیادہ ہے ہم نے چونکہ ایک کالم سلک کیا ہوا تھا ایک باکس سلک کیا ہوا تھا تو اس پہ وہ فارمیٹ سارا اپلائی ہو گیا ہے اگر ہم زیادہ کرنا چاہیں تو ہم اتلین لائنے سلک کر کے اسی طرح سے ٹیبل فارمیٹ میں جا کے تو وہ سارا سلک کر سکتے ہیں جیسے ہم نے پہلے میں کیا تھا کہ بلو کلر سلک کیا تھا سٹائل ٹری لائن ٹریپل لائن سلک کی تھی اور ویٹس کی سلک کی تھی اور جب اسے ہم سلک کر کے اوکے کریں گے تو یہ ان سارے کے سارے باکسز پہ یہ اپلائی ہو جائے گا اسی طریقے سے ہم اپنے پوری ٹیبل کے جو بارڈر لائن ہے اس کو مختلف سٹائل دے سکتے ہیں اپنی ضرورت کے حساب سے اور اپنی پسند کے لحاظ سے جیسا ہم نے ڈیڈا اس میں ڈالنا ہو اس حساب سے ہم اس کا بنا سکتے ہیں یہ ویو چونکہ اسٹم ففٹی پرسنٹ پہ ہے تو یہ واضح نظر نہیں آرہا اس ویو کو ہم بڑا کرتے ہیں تو ٹو ہنڈر پرسنٹ ویو کر لیا تو یہ دیکھیں بڑا ایزی نظر آرہے کے جہاں ہمارا جو اس پہ جو ٹرپل لائن اور بلو گلر اس پہ اپلائی ہو گیا ہوا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے اس ٹیبل میں کچھ ٹائپنگ کر کے دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے لائن چونکہ ہمارا نمبر شمار کی لائن ہوتی ہے تو اس پہ ہم لکھتے ہیں نمبر شمار سیرل نمبر جو ہم اسے کہتے ہیں تو جب اب اس پہ لکھ ہے نمبر شمار تو یہ نمبر چونکہ بہت بڑے سائز میں تھا تو یہ ڈار باکس کل گیا ہے اب اس کا ہم جو سائز ہے وہ تھوڑا سا کم کر لیتے ہیں جو کہ پچاس سائز ہے اسے کم کر کے بیس سائز کر لیتے ہیں فونڈ کا سائز کم کی ہے تو یہ ہمیں نظر آنا شروع ہو گیا ہے اب اس میں جو ہے وہ بہت زیادہ آپ دیکھیں ہم ٹیبل تو تھا وہ چوڑا ہو گیا تھا ہم نے موز کے ساتھ اسے اب کیا ہے تو یہ اپنی جگہ واپس آ گیا ہے اب اس میں جو ٹیبل کی جو انچائی ہے جو ہائٹ ہے کالم کی وہ بہت زیادہ نظر آ رہی ہے آپ کو اب اس کو ہم نے اگر سیٹ کرنا ہو تو آپ اس کے لیے اس پہ چلے جائیں یہ پوائنٹ جی اس لائن پہ جا کے یہ بہت پوائنٹ زیادہ تھا اس ہم پوائنٹ کو سیمٹی فائیب سے کم کر کے جب کم کریں گے تو یہ ٹیبل کی جوڑا ہی ہے یہ کم ہو جائے گی یہ اپنی ضرورت کے ساتھ سے اپنے ٹیکس کے موٹائی کے ساتھ سے ٹیکس کے فاؤنٹ کے حساب سے ہم اس کو کم یا زیادہ ایزلی کر سکتے ہیں اس مزید بھی چھوڑا کیا جا سکتا ہے ہم نے اس کا ویو بہت بڑا کیا ہوا تھا دیکھنے کے لیے تو اگر ہم اس کا ویو کم کرنا چاہیں جو ہم نے پہلے پچاس سے بڑا کے ٹو ہنڈر پرسن کیا تھا تو لیف سائٹ پہ نیچے لکھا آتا ہے انڈر پرسن ٹین پرسن اس کو دوبارہ سے ہم 50% کر کے ویو کم کر لیتے ہیں جو ہمیں دیکھنے میں آسانی ہو جائے گی اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو ٹیبل ہے وہ پیج کے رائٹ سائٹ پہ آ رہا ہے تو ہم ٹیبل کی لوکیشن بھی چینج کر سکتے ہیں دوبارہ سے اس پہ ٹیبل رائٹ کلک کریں ٹیبل فارمنٹ میں چلے جائیں آپ کو یہاں سے نظر آئے گا لکھا ہوگئے جی آپ نے ٹیبل کی سیٹنگ کہاں رکھنی ہے پیج پہ رائٹ پہ کرنا ہے لیفٹ پہ کرنا ہے یا سینٹر میں کرنا ہے اپنے ضرورت کے ساپ سے اس لیک کریں تو آپ ٹیبل جو ہے آپ کے پیج پہ لیفٹ سائٹ پہ رائٹ سائٹ پہ اور سینٹر پہ تینوں جگہ پہ سیٹ ہو سکتا ہے اب اس طرح آپ اس کو اپنے ٹیبل کو سینٹر میں بھی کر سکتے ہیں یہ ٹیبل سینٹر میں آ گیا ہے تو جیسے آپ کے ضرورت ہو آپ اس طرح ٹیبل کو سیٹ کر سکتے ہیں ہمارا اگلا سٹیپ آتا ہے ٹیبل میں رو ایڈ کرنا یا کالم ایڈ کرنا یا ڈیلیٹ کرنا تو اس کے لئے آپ پھر اس سے رائٹ کلک کریں اس میں آئے گا ٹیبل لی اوٹ ٹیبل لی اوٹ میں جائیں گے تو آپ کے سامنے دو اپشن آجاتی ہیں رو ایڈ کرنی ہے یا کالم ایڈ کرنی ہے اس سے نیزے آجاتا ہے کہ آپ نے بیفور یا آفٹر جس کالم میں آپ کام کر رہے ہیں اس کے بعد ایڈ کرنا ہے یا اس کے پہلے ایڈ کرنا ہے تو یہاں ہم سلیک کرتے ہیں ہم نے ایک رو ایڈ کرنی ہے تو رو پہ کلک کیا اور آفٹر کر دیا تو نمبر شمار کے بعد سیکل ڈائن پہ رو ایڈ ہو گئی ہے اس طرح ہم کالم سلیک کرتے ہیں کہ ہم نے کالم سلیک کیا اور اس میں سلیک ہے جی بیفور جب بیفور سلیک کریں گے تو یہ اس سے پہلے ایک کالم ایڈ ہو گیا ہے اس طرح ہم کالم بھی ایڈ کر سکتے ہیں رو بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اسی طریقے سے ہم رو اور کالم کو ڈلیٹ بھی کر سکتے ہیں دوبارہ سے ریٹ کلک کریں ٹیبل لیوٹ میں چلے جائیں تو آپ کے سامنے ہوئے ڈالگ بکس آ جائے گا اس میں آپ سلیک کریں گے جی آپ کالم یا رو کیا ڈلیٹ کرنا چاہتے ہیں اور کونسی ڈلیٹ کرنا چاہتے ہیں اسے سلیک کریں اور دوبارہ سے کلک کریں گے تو یہ آپ پر رو اور کالم ڈلیٹ ہو جائے گی